فاتحہ بسم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام على رسول کریم سیدنا ونبینا وشفیع المذنبین ابل قاسم محمد محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعاسومین المزلومین والعانت اللہ على عادائهم اجمعین من يومنا هذا إلى قیام يوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قولی اما بعدو فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَزِيمًا اللہ حکم صلوات پہ عبد محمد وآلہ اللہ حکم صلی اللہ محمد وآلہ محمد پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو وہ کامیابی کے عظیم درجے پر فائز ہوا اطاعت کیا ہے اسے سمجھنے کے لیے جو بہترین نمونہ اور بہترین مثال ہمارے سامنے ہے وہ مولا متقیان غالب کل غالب حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی ہے اگر یہ دیکھنا ہے کہ رسول کی اطاعت کیسے ہوتی ہے اور اللہ کی اطاعت کیسے ہوتی ہے تو علی کو دیکھو امیر المومنین بتائیں گے کہ اللہ کی اطاعت کیسے ہوتی ہے اور رسول کی اطاعت کیسے ہوتی ہے امیر المومنین جو کہ آغوش پیغمبر میں پروان چڑھے اور پیغمبر کے تربیت یافتہ تھے پیغمبر ہی نے آپ کی تربیت فرمائی ہے جس وقت پہلی وحی پیغمبر کے اوپر آئی ہے اس موقع سے لے کے اور پیغمبر کی آخری سانس تک یہ جتنے بھی موقع ہیں اور آپ کی زندگی کے جتنے بھی گوشیں ہیں ان تمام موقع اور ان تمام گوشوں میں امیر المومنین نے جو اطاعت رسول اور اطاعت خدا کے نمونے پیش کیے ہیں حقیقت میں امیر المومنین خود آپ اپنی مثال ہیں اس کا کوئی جواب نہیں ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے پیغمبر خطی مرتبت کہ مکہ میں تبلیغ کے دوران جس طریقے کی حالات کا سامنا رہا اور ان حالات کے نتیجے میں کہ جہاں پیغمبر کی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے پیغمبر کی جان خطرے میں تھی اور خود دشمن گھر گھیرے ہوئے ہیں اور ان دشمنوں کے خطروں میں پیغمبر کے بستر پر پیغمبر کے حکم سے سو جانا عام طور سے دیکھا ہے کہ اطاعت لوگ کرتے ہیں حکم مانتے ہیں کہنا سنتے ہیں لیکن کہاں عام حالات میں لیکن شبہ حجرت کوئی عام حالات نہیں تھے شبہ حجرت بالکل ایک الگ طریقے کی قیفیت تھی اور ایک الگ طریقے کی حالت تھی اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ پیغمبر گفتگو پہلے کر رہے ہو اور گھر بعد میں گھیرا ہو دشمن بعد میں آیا ہو غور فرمائیے گا ایسا بھی نہیں ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ دیکھو ہماری جان خطرے میں ہے دیکھو دشمن آنے والا ہے لشکر آنے والا ہے تلواریں نکلنے والی ہیں اور یہ سارے حالات ہونے والے ہیں تو تم کیا کہتے ہو سامنے والے میں دیکھا کہ کہاں ایسے حالات ہوئے ہیں چلو ٹھیک ہے قبول کر لیتے ہیں بات میں جب خطرے پیدا ہو گئے اب احساس ہوا رہے ہیں ہم نے کہاں اپنے کو خطروں میں ڈال دیا کمال امیر المومنین یہ ہے کہ امیر المومنین اس موقع میں پیغمبر کی جان بچا رہے ہیں اور پیغمبر کی نسبت کا وعدہ کر رہے ہیں کہ جب نیزوں کی انیہ بلند ہو چکی تلواروں سے نیام سے تلواریں نکل چکی ہیں اور پیغمبر کا گھر گر چکا ہے اور ان خطروں میں اس کو کوئی معمولی خطرہ نہ سمجھئے گا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ آج کے زمانے میں اللہ سب کی حفاظت فرمائے اور دشمنوں کو ان کے ارادوں میں ناکام فرمائے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ہے ٹولہ کسی طرف سے چلا اور اس ٹولے نے چل کے گھر کو گھیر لیا اب آپ بتائیے اس موقع پر کیا قیفیت ہوگی اور یہ جو ٹولہ آیا ہے یہ خالی ہاتھ نہیں آیا ہے نہتے نہیں آیا ہے باقاعدہ لیس ہو کے آیا ہے تیاری سے آیا ہے اور ختم کرنے ہی کی نیت سے آیا ہے اب آپ بتائیے ایسے موقع پر ایسے حالات میں کیا قیفیت ہوگی ان کی کی جو گھر کے اندر ہیں کمال ہے واقعاً ایسے حالات میں کہ جب یہ آ چکے گھر گیر چکے اور رسول اللہ امیر الممنین سے فرما رہا ہے کہ علی دیکھو یہ حالات ہیں اور ان حالات میں کیا تم میرے بستر پر لیٹنا گوارہ کروگے سونا گوارہ کروگے اور امیر الممنین سوال کرتے ہیں کہ یار رسول اللہ یہ بتائیے کہ میں تو سو جاؤں گا لیکن آپ کی جان کا کیا ہوگا کہ اگر تم لیٹو گے تو میری جان بن جائے گی کہ اگر میرے لیٹنے سے آپ کی جان بن جائے گی تو یہ میری جان آپ کے لئے حاضر ہے ایک سلامات بھیج دیں محمد والے محمد ومیت اللہ ورسولہ فقط فاضا فوضا نظیمہ جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی تعت کی وہ کامیابی کے عظیم درجے پر فائز ہوا وہ کامیابی کے عظیم درجے پر فائز ہوا جہاں شبہ ہجرت ہم نے دیکھا کہ اتنی خطروں میں اور امیر الممنین خوشی خوشی پیغمبر کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اور پیغمبر کی جان ساری اور پیغمبر کے سلسلے میں فیداکاری کا ثبوت دیتے ہوئے پیغمبر کے بستر کو آرام فرمائے وہیں ہجرت کے بعد ہجرت کے بعد کے جو حالات تھے کوئی کچھ آسان نہیں تھے میں ان تمام جنگوں میں خالی ایک جنگ آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جو تاریخ ہے جناب ام البنین سے متعلق اور ام البنین کا جو اور جناب ام البنین اور آپ کے بیٹوں کا جو تصور ہے وہ بہادری کے لحاظ سے شجاعت کے لحاظ سے اگرچہ اور بھی وہ ساری صفتیں آپ کے بچوں میں پائی جاتی تھیں کہ جن صفتوں کے بعد کوئی بھی انسان پیش پروردگار بلند ترین درجات کے اوپر فائز ہوتا ہے وہ ساری صفتیں لیکن ان میں سے ایک خالی آپ شجاعت کو دیکھ لیجیے امیر المومنین جب مدینہ پیغمبر آئے تو پیغمبر کے مدینہ آنے کے بعد بہت سی جنگیں ہوئیں انہی جنگوں میں سے ایک جنگ ہے جنگ خندق جب امیر المومنین پیغمبر کے ہمراہ اس خندق کی جنگ کے لئے نکلے ہیں اور یہ چیز آپ کی خدمت میں ارز کر دو کہ اس جنگ کا نام جنگ خندق نہیں ہے یہ جنگ اتنی سخت جنگ تھی اور اتنا ان سے مقابلہ سخت تھا کہ آپ نامی سے اندازہ لگا لیجئے اس جنگ کو جنگ احضاب کہتے ہیں جنگ احضاب جنگ احضاب کیوں کہتے ہیں حضب کہتے ہیں گروہ کو حضب یعنی لشکر احضاب یعنی سارے لشکر جتنے لشکر تھے اس وقت عرب میں جتنے کفار و مشرقین کہ اختیار میں تھے سارے لشکر انہوں نے جمع کر دیئے تھے اس اسلام کو ختم کرنے کے لئے اور پیغمبر کے مشن اور پیغمبر کے دین کو مٹانے کے لئے اسی وجہ سے اس جنگ کو جنگ احضاب کہا جاتا ہے کہ جس میں سارے لشکر لشکر اسلام کے مقابلے میں آگئے تھے اب اس جنگ کی آپ قیفیت دیکھئے کہ کیا قیفیت تھی اور ایسے موقع پر امیر المومنین کا میدان میں جانا اور اسلام کی عزت اور لاج رکھنا کہ جہاں کوئی جانے کے لئے تیار نہیں ہو رہا تھا کسی کی حمد نہیں پڑھ رہی تھی تاریخ میں ملتا ہے کہ جس وقت پیغمبر پہنچے ہیں اس میدان خندق میں جنگ احضاب کے موقع پر تو ادھر لشکر اسلام ہے اور سامنے لشکر کفر کفر کے سارے لشکر الگ الگ تولیوں میں یہ معلومہ فلا شہر کا ہے یہ فلا شہر کا ہے یا قبیلوں کے لحاظ سے یہ فلا قبیلے کا لشکر ہے یہ فلا خاندان کا لشکر ہے یہ فلا جگہ کا لشکر ہے یہ فلا جگہ کا لشکر ہے پورے عرب کے جتنے قبیلے جتنے خاندان جتنی جگہ تھی سب کے لشکر جمع ہیں اور ایسے عالم میں جنگ ہو رہی ہے ادھر لے دے کے سمجھئے کہ آپ مختصر سے افراد ہیں اس لیے کہ ابھی کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے مدینہ آئے ہوئے پیغمبر کو ابھی صرف پانچ سال پیغمبر کو آئے ہوئے مدینہ میں گزرے ہیں جس وقت آئے تھے پیغمبر مدینہ میں کتنی تعداد تھی بدر میں کتے لوگ نکلے تھے پیغمبر کے ساتھ صرف تین سو تیرہ اہد میں کتنے تھے اہد کے بعد خندق میں کتنے رہ ہو گئے چلیے زیادہ سے زیادہ مان لیتے ہیں مثلا دو ہزار یا پانچ ہزار اس سے زیادہ تعداد ہی نہیں ہے اور ایسے عالم میں جنگ ہو رہی ہے اردھر اردھر باقاعدہ ایک ایک ہزار کے تو ایک خاندائے کے قبیلے کے لسکر تھے اور نچانے کتنے قبیلوں کے اور نجانے کتنے شہروں کے لسکر لسکر اسلام کے مقابلے کے لیے آئے تھے اب جب خندق خود چکی اور جنگ کی پوری تیاری ہو چکی اس لیے کہ جو اس وقت کی جنگیں ہوتی تھی تو ان کے بھی کچھ مقدمات ہوتے تھے کچھ تیاریاں ہوتی تھی اور ان مقدمات اور تیاریوں کے بات پھر حملہ ہوتا تھا اس حملے میں بھی الگ الگ طریقے کے حملے ہوتے تھے اور اس دور میں بہادری یہ سمجھی جاتی تھی کہ لسکر حملہ کرنے کے وجہے کوئی لسکر کا کوئی ایک فرد ایسا بہادر ہو کہ جو آگے جائے اور فوج کو للکارے یہ ہوتی تھی بہادری کہ اگر پورا لسکر چلا گیا تو یہ بہادری تھوڑے ہے اور جا کے اگدم سے وہ حملہ کر دیا اور اگدم سے جا کے ان کو ختم کر دیا لہذا بہادری یہ ہے کہ کوئی لسکروں سے جتنے بھی لسکر ان میں سے کوئی ایک نکلے اور نکل کے للکارے فوج کو جس وقت یہ سارے مقدمات تے ہو گئے ساری تیاریاں پوری ہو گئیں عمر عمر ابن عبدعود اس کی یہ تاریخ میں ملا کہ یہ ایک مرتبہ اپنے خیمے سے نکلا ہے ڈبل خود ڈبل زرہ اور ہاتھ میں ایک نیزہ تلوار لگائے ہوئے نیزہ لیے ہوئے ہاتھ میں اور اس نیزے کو یہ ہلا رہا تھا نیزے کو ہوا میں گنا رہا تھا اور ہلاتے ہلاتے یہ ایک مرتبہ لسکر اسلام کے بلکل مقابلہ آیا یہ ادھر لسکر اسلام ہے بیچ میں خندق ہے اور یہ عمر کھڑا ہوا ہے خندق کے ادھر اور وہ سامنے کفر کے لسکر یہ جس وقت یہ خندق کے قریب آیا ہے قریب آنے کے بعد جس نے ایک مرتبہ پھر نیزے کو ہلایا ہمت ہو تو کیوں نہیں آتے ہو آونا لینے کے لیے آونا مقابلے کے لیے اور مسلمانوں کی جو کیفیت تاریخ نے لکھی ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ جس وقت یہ نیزہ ہلا رہا تھا اور مسلمانوں کو چیلنج کر رہا تھا لنکار رہا تھا تو یہاں مسلمانوں کی حالت ایسی تھی کہ جیسے سروں کے اوپر ان کے تاہر بیٹھے ہو کہ اگر ذرا ہلایا تو یہ پرندہ یہ پکچی اڑا لہذا ایسے بیٹھے ہوئے بلکل خاموش کہ نہ ادھر دیکھنے کہ نہ ادھر دیکھنے جیسے سنتے ہی نہیں جیسے دیکھتے ہی نہیں کچھ اور سب ایک دوسرے سے کانہ پھوسی کر رہے تھے ایک دوسرے کو کونی مار رہے تھے اس کے مقابلے پہ کون جائے گا اس کے مقابلے پہ کون جائے گا ارے اگر اس کے مقابلے پہ جائے تو خیریت نہیں ہے ارے انسان تو انسان وہ تو اونٹ کے بچے کو اٹھا لیتا ہے اور سبر بنا لیتا ہے یہ آپس میں باتیں ہو رہی کس میں لشکر اسلام میں جس وقت پیغمبر خطی مرتبت نے مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے اور کوئی امر کے مقابلے کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں تھا یہاں تک کہ امر کی ہمت دیکھئے یہ ایک مرتبہ خندق کے اندر کود گیا اور خندق کے اندر کود کے لشکر اسلام کی طرف آ گیا لشکر اسلام کی طرف آ گیا اور لشکر اسلام کی طرف آ گیا پھر ایک مرتبہ نائزہ ہلایا یہاں تک کہ اس نے ایک مرتبہ نائزہ پیغمبر خطی مرتبت کے خیمے میں چھبھو دیا کیوں نہیں بھیجتے ہو کیوں نہیں کوئی آتا ہے کیوں نہیں کوئی نکلتا ہے جب یہاں تک نوبت آئی تو مرتبہ پیغمبر خطی مرتبت خیمے سے برامد ہوئے علی جیسے ہی امیر المومنین کو آواز دی مولا حضرت یا رسول اللہ فرمائیے حکم دیجئے بس حکم کیا دینا کیا دیتے ہو جاؤ مقابلے کو جیسے ہی امیر المومنین کو حکم ملا اور امیر المومنین علم اسلام لے کے چلے ہیں تو پیغمبر کے لبوں کے اوپر مسکرہت تھی اور پیغمبر ایک بشارت تھی کہ جو سارے مسلمانوں کو اور امیر المومنین کو دے رہے تھے اور پیغمبر فرما رہے تھے کہ دیکھو کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے اور حقیقت میں پیغمبر میں اس کا نتیجہ یہ کہہ کے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آج علی کی کامیابی پورے ایمان کی کامیابی پورے اسلام کی کامیابی ہے اور آج عمر کی شکست پورے کفر کی شکست تحت سالوات بھیدے محمد والے محمد تو اب جب امیر المومنین پہنچے تو عمر سوچ رہا تھا کیونکہ اہد سن چکا تھا کہ اہد میں کیا کیا کیفیتیں ہوئی تھیں اور کیا کیا حالت ہوئی تھی مسلمانوں کی لہذا وہ دکتیوی رکھ کے اوپر بھی کفار ہاتھ رکھ چکے تھے اور جانتے تھے کہ کیسے ان کو زیر کیا جائے لیکن ان کو یہ تو پتا تھا ہی کہ جہاں ایک گروہ وہ تھا اہد میں کہ جو پہاڑیوں کی درف کوچ کیے ہوئے تھا اور پہاڑیوں کے اوپر بکریوں کی طریقے سے اچھک رہا تھا وہیں ایک مرد میدان میں تھا کہ جو میدان میں جمع ہوا تھا لہذا وہ جانتے تو تھے اب جب امیر المومنین آئے سامنے تو امیر المومنین نے فرمایا کہ میں نے سنا یہ ہے کہ تو تین میں سے کوئی ایک بات کو قبول کرتا ہے تین شرطوں میں سے کوئی ایک شرط کو مان لیتا ہے کہا جی فرمائیے امیر المومنین نے فرمایا کہ ایک کام کرو اول یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ اسلام لے آؤ کس کو کہہ رہے ہیں امرو کو یہ کون ہے امرو جو ابھی نیزہ لیے ہوئے پیغمبر کے خیموں میں چبو رہا تھا اور کسی مسلمان کی اس سے کلام کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اس سے نہیں کہہ رہے ہیں اسلام لے آؤ ایمان لے آؤ اس نے کہا اگر اسلام اور ایمانی لانا ہوتا تو یہاں میں کیوں آتا وہ پہلے ہی میں قبول کر لیتا تو یہاں جنگ تک نوبتی کیوں آتی کہ اچھا اگر تو اسلام یا ایمان نہیں لاتا ہے تو دوسرا کام یہ کر کہ میدان سے چلا جا میدان چھوڑ دے جیسے ہی مولا نے کہا کہ میدان چھوڑ دے اس نے ایک مرتبہ کہا کہ یہ تو ہماری ماں نے ہم کو سکھایا ہی لیے اور یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے عزیزو عمر نے خود بتا دیا کہ جو احد میں میدان چھوڑ کے گئے تھے ان کی ماں نے کیا سکھایا تھا ان کو ان کی ماں نے ان کو کیا سکھایا تھا یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے اس کا مطلب کہ جو میدان چھوڑ دے یہ بے غیرتی ہے یہ بے حیائی ہے میدان میں جمنا حیاء ہے میدان میں جمنا غیرت ہے تو کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے اگر میں واپس پیچھے چلا گیا تو ہمارے قبیلے والے کیا کہیں گے کیے دیکھو ہم نے تو اس کو اتنا بہادر سمجھ کے بھیجا تھا اور یہ بھی علی سے ڈر گیا لہذا یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے ہم میدان چھوڑ تو نہیں سکتے سکتا آن دی ہوا چل رہی ہے اللہ کہہ رہا کہ ہم نے لوگوں کے دلوں میں خوف ڈالنے کے لیے عزیز آن محترم یہ قرآن صرف زمانے پیغمبر کے لیے نہیں ہے قرآن قیامت تک کے لیے ہے قرآن قیامت تک کے لیے ہے عزیزو دنیا میں نہیں معلوم کیسے کیسے حالات آئے ہیں اور نہیں معلوم کیسے کیسے حالات آئیں گے ایک چیز یاد رکھئے اگر آپ کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہے اور اتمینان اس کے اوپر ہے تو وہ ایسے ہی دشمن کے دلوں میں خوف ڈالے گا جیسے اس نے خندق کے موقع اوپر دشمنوں کے دلوں میں خوف ڈالا تھا جیسے اس نے دشمنوں کے دلوں میں خوف ڈالا تھا اور یہ چودہ سو سال کی پوری تاریخ نچانے کتنے ایسے واقعات سے بھری نہیں ہے ایک سلاوات بھیج دے محمد وآلے محمد تو اب جب جنگ ہوئی تو ایک طرف دول اب کبھی وہ حملہ کرتا ہے امر المنین اسے وار کو روکتے ہیں امر المنین حملہ کرتے ہیں وہ وار کو روک رہا ہے یہاں تک کہ ایک اس نے جو ضرب لگائی ہے تو مولا کے فرق مبارک پہ لگی مولا کے فرق مبارک پہ لگی مولا پیچھے ہٹے وہاں کے اوپر آپ نے کپڑا باندھا اور کپڑا باندھ کے ایک مرتبہ امر المنین پھر آگے بڑھے اور اب جو آگے بڑھے ہیں اور اس کے اوپر جو آپ نے پلٹ کے حملہ کیا ہے تو ایک ہی وار میں گر گیا جیسے ہی گرا امر المنین نے تلوار اس کے سینے پر رکھ دی سینے پر تلوار رکھی اس نے گستاخی کی جیسے گستاخی کے انہوں نے تلوار ہٹا لی اللہ اکبر رو بے امر المنین رو بے امر المنین جیسے تلوار ہٹائی ہونا کیا چاہیے تھا کھڑے ہونا چاہیے تھا ہمت نہیں کھڑا ہو جائے ہمت نہیں اٹھ جائے اور امر المنین وہیں کے اوپر آپ چہل قدمی فرما رہے ہیں چند قدم پیچھے چند قدم آگے ادھر ادھر وہیں کے اوپر کسی نے سوال کر لیا مولا یہ کیا کیا آپ نے جب دشمن کے اوپر آپ کو اختیار مل گیا تھا اور دشمن آپ کے قبضے میں آ گیا تھا اور آپ نے اس کے سینے پہ تلوار رکھ دی تھی تو آپ نے سر کیوں نہیں قلم کیا آپ نے تلوار ہٹا کیوں لی آپ پیچھے کیوں اڑھ گئے مولا نے اس موقع کے اوپر جو جملہ ارشاد فرمایا ہے عزیز آنے محترم اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ نیت کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے نیت کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے مولا نے فرمایا کہ دیکھو ظاہر سے بات ہے کہ آئیمہ کی شان کیا ہے وَمَا تَشَعُنَا اِلَّا اَنْ يَشَعَ اللَّهِ یہ کچھ چاہتے ہی نہیں یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے تو جب ان کی چاہت ہی اللہ کی چاہت ہے ان کی رضا ہی اللہ کی رضا ہے ان کی خوشنودی ہی اللہ کی خوشنودی ہے تو کیسے ممکن تھا کہ علی کو ایسا کام کریں کہ جس میں اللہ کی رضا نہ ہو ممکن ہی نہیں ہے لہٰذا جیسے ہی تلوار امیر المنین فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے تلوار رکھی اس نے گستاقی کہ تو غصہ آیا اب اگر اس عالم میں میں قتل کر دیتا تو بہرحال جو کام للہ فی سبیل اللہ قربطن الاللہ ہو رہا تھا اس میں غصہ بھی شامل ہو جاتا ہے اور بعد میں کہنے والے کہہ دیتے کہ یہ تو علی نے غصے میں قتل کر دیا وہ تو غصے میں مار دیا لہذا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے صبر کیا اور جب اس غصے کو میں نے پی لیا ضبط کر لیا جیسا کہ خود قرآن میں غصے کو پی جانے والوں کی شان اللہ نے بیان کی ہے جب ہم نے غصے کو ضبط کر لیا اب میں نے سرقلم کیا تاکہ جو کام اللہ کے لیے اور صرف اور صرف خالص اللہ کے لیے ہو رہا تھا اس میں کہیں سے بھی کوئی اور دوسرا پہلو شامل نہ ہو سکے اور اب امیر المومنین جس وقت پیغمبر کی خدمت میں آئے تو پیغمبر سے پہلے ہی کیونکہ پیغمبر بلندی کے اوپر تھے اور امیر المومنین میدان میں جنگ کر رہے تھے تو پیغمبر نے اعلان کیا تھا کہ جو بھی آج علی کی فتح کی خبر دے گا اس کے اوپر جنت واجب ہے جو بھی علی کی کامیابی کی خبر دے اس پر جنت واجب اچھا ظاہر سے بات ہے کہ ہم جیسے تو فریحی کی جنت چاہتے ہیں کہ کچھ کرنا بھی نہ پڑے اور جنت بھی مل جائے لہذا اس سے اچھا موقع کیا ہوگا کہ جہاں کچھ کرنا بھی نہیں اور خالی میدان میں جانا ہے میدان میں جا کے آکے رسول اللہ کو بتا دینا ہے کہ علی کامیاب ہو گئے جنت پکی جنت مل جائے گی اس لئے کہ حضور نے فرمایا کہ جو بھی علی کی فتح کی خبر دے گا اس کے اوپر جنت واجب ہے جتنے بے مارے فتح تھے سب میدان کی طرف چلے گئے جو مارے فتح والا تھا وہ رسول اللہ کے پاس بیٹھا رہا جتنے بے مارے فتح تھے وہ سب میدان میں گئے اور جو مارے فتح والا تھا وہ رسول اللہ کے پاس بیٹھا رہا جتنے بے مارے فتح تھے وہ علی کو دیکھ رہے تھے جو مارے فتح والا تھا وہ رسول اللہ کو دیکھ رہا تھا وہ رسول اللہ کو دیکھ رہا تھا جیسے ہی وہاں کے اوپر امیر المومنین نے سر قلم کیا تو یہ جتنے میدان میں گئے تھے یہاں سے انہوں نے دور لگائی یا رسول اللہ علی جیت گئے علی جیت گئے علی کامیاب ہو گئے علی کامیاب ہو گئے یہ جتنے میں معرفت ہے ادھر سے بھاگے ادھر جو معرفت والا بیٹھا تھا وہ رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جیسے ہی رسول اللہ کے لبوں پر مسکرہت آئی بس ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ علی کی فتح مبارک پہ جیسے ہی کہا علی کی فتح مبارک پیغمبر نے فرمایا سلمان تم کو جنت مبارک ایک سلاوات بھیجنے محمد وعالی محمد ہی ری یا رسول اللہ حلی اسمار حلی اسمار حلی آدمار نام ہی ری یا رسول تو میں ارز کر رہا تھا کہ وَمَيْيُتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَعْضَ فَوْزًا عزِيمًا جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی طاعت کی وہ کامیابی کے عظیم درجے پر فائز ہوا امیر المومنین کی جو اطاعت تھی اللہ کی اطاعت کیسے ہوتی ہے اور رسول اللہ کی اطاعت کیسے عام حالات میں آرام میں آسائش میں اطاعت کرنا اور ہے اور تیروں اور تلواروں کے سامنے اطاعت کرنا اور ہے عام حالات میں اطاعت کرنا اور ہے اور خطروں میں اطاعت کرنا اور ہے امیر المومنین جنہوں نے خطروں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے بس جہاں تک آپ کو لانا چاہتا تھا جناب ام البنین نے جن بچوں کی پرورش کی ہے جن بچوں کو پروان چڑھایا ہے جن بچوں کی تربیت کی ہے حقیقت میں انہوں نے عام حالات میں نہیں خطروں میں امام کی اطاعت کی ہے انہوں نے فاقوں میں امام کی اطاعت کی ہے انہوں نے بھوک میں امام کی اطاعت کی ہے انہوں نے پیاس میں امام کی اطاعت کی ہے آسان نہیں ہے وَمَنْ يُتَئِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَوْزَا فَوْزَنْ عَزِيمًا جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیابی کے عظیم درجے پر فائز ہوا جناب ام المنین ہم زیارت میں پڑھتے ہیں نا اگرچہ وہ زیارت ماسومین کے لیے ہے عیمہ اتھار کے لیے ہے کہ آپ اسلاب الشامخہ والأرخام المتحرہ کہ آپ پاک سلب سے ہیں اور پاک اسلاب سلب اور پاک رحم سے سلب کا تعلق باپ سے ہوتا ہے رحم کا تعلق ماں سے ہوتا ہے کہ پدری سلسلہ بھی پاک مادری سلسلہ بھی پاک جناب عباس یا یوں کہوں گی جناب ام المنین اس پاک خاتون اس پاک خاتون کا نام ہے جس کا پدری سلسلہ بھی پاک جس کا مادری سلسلہ بھی پاک آپ تاریخ اٹھا لیجئے جناب ام المنین کے جو والد تھے وہ بھی چار پشتوں کے بعد رسول اللہ کے خاندان سے مل جاتے ہیں اور جناب ام المنین کی جو والدہ تھی یہ بھی چار یا پانچ پشتوں کے بعد جناب پیغمبر ختی مرتبت کے خاندان سے بنی کلاب یہ کوئی الگ نہیں تھا کلاب خود یہ رسول اللہ کا جو سلسلہ ہے اسی سلسلے کی ایک فرد تھے اسی سلسلے کی ایک فرد تھے جن سے یہ بنی کلاب الگ ہوئے ہیں تو معلومہ کی مادری سلسلہ بھی پاک اور پدری سلسلہ بھی پاک جب ایسی پاک خاتون علی جیسے پاک گھر میں آئی ہے تو کیا کہنا جس وقت اس پاک گھر میں قدم رکھا ہے اس پاک خاتون نے تو یقیناً اسی تارت کا ثمر دیا ہے جناب ام البنین نے آنے کے بعد چوکھٹ کو چوما چوکھٹ کو چومنے کے بعد گھر میں امام حسن ہے امام حسن جناب زہنب ہیں جناب ام کلسون ہیں لیکن یہ پہلا درس ہے جناب ام البنین کا یا یوں کہوں گے پہلی گزاریش ہے جناب ام البنین کی کہ جس وقت ان بچوں نے ماں کہا ہے ظاہر زی بات ہے کہ جو ماں کی جگہ کے اوپر باپ کے ساتھ آئی ہے وہ ماں ہی ہے امیر المومنین کی زوجہ آئے کوئی خلط نہیں تھا اگر امام حسن امام حسن ان کو ماں کہہ رہے تھے کوئی خلط نہیں تھا اگر جناب زہنب جناب کلسون ان کو ماں کہہ رہی تھی لیکن یہ جناب ام البنین شرافت نفس اور اس شرافت نفس کی بنیاد پر آپ نے فرمایا بچو تمہاری ماں بن کے لئے یہ کنیز بن کے آئی ہو تمہاری ماں بن کے نہیں آئی ہو تمہاری کنیز بن کے آئی ہو اور جو کچھ کہا ایسا نہیں کہ عام طور سے ہمارے ہاں بھی ہو سکتا ہے کہ تعرفاً یہ بات کہہ دیں جناب ام البنین نے تعرفاً نہیں کہا جو تعرفاً ہوتا ہے وقتی ہوتا ہے بعد میں پھر ویسے حالات ہو جاتے ہیں لیکن یہ جناب ام البنین ہیں کہ انہوں نے تعرفاً نہیں کہا جو کچھ کہا اسے کر کے دکھایا ہے کہ واقعاً پوری زندگی جناب ام البنین جب تک حیات یہ رہی یا آپ کی سامنے جب تک امام حسن امام حسین حیات رہے آپ اپنے کو کنیز سمجھتی رہیں اور ویسے ہی ان بچوں کی خدمت کرتی رہیں اور ان بچیوں کے کام آتی رہیں اور ظاہر سے بات ہے کہ جب ماں اس بلند کردار کی حامل ہو تو جو بچے ہوں گے وہ کتنے بلند کردار ہوں گے اور یہی وجہ ہے کہ اس آغوش میں جو بچے پروان چڑھے جناب عباس اور آپ کے باقی تینوں بھائی چار بیٹے تھے جناب ام البنین کے اور یہ چاروں بیٹے نسرت اسلام اور نسرت امام کربلا میں امام کے کام آئے ہیں چاروں بیٹے جناب ام البنین جو تربیت کی ہے بچوں کی تو جہاں ماں نے اگر یہ کہا کہ دیکھو میں کنیز بن کے آئی ہوں ماں بن کے نہیں آئی ہوں تو بچوں کو کیا تربیت دی بچوں دیکھو تم بھائی بن کے نہیں غلام بن کے رہنا اس گھر میں اور ہمیشہ اپنے کو غلام سمجھنا اللہ اکبر جو درس دیا تھا جناب ام البنین نے بچپن میں بچوں کو بچے بھی کیا بلند کردار تھے کہ ان بچوں نے بھی ہمیشہ اپنے کو غلام ہی سمجھا اور غلام ہی کہا اور جس طریقے سے آقا کے سامنے غلام ہوتا ہے بلکل وہی صورت اور وہی قیفیت امام حسین اور امام حسن کے سامنے ان جناب عباس اور آپ کے بھائیوں کی تھی جناب عباس اور آپ کے بھائیوں کی کہ اسی طریقے سے ہر وقت امام کی خدمت پہ حاضر رہتے تھے امام کس وقت کیا حکم دے اور کس وقت ہم امام کے کام آ جائیں کس وقت امام ہم کو آواز دے دیں اور بس حکم ماننے کے لئے تیار ہیں اور یہی وہ صفت ہے کہ جس نے جناب عباس کو دیگر شہدہ میں ممتاز بنا دیا ہے ممتاز اگرچہ یقیناً سارے کربلا میں جو بھی امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے ان کے مقام اور مرتبے کو ہم اور آپ بیان ہی نہیں کر سکتے کہ ان کا کیا مرتبہ ہے پیش پروردگار ان کا کیا مقام ہے پیش خدا ہم اور آپ بیان ہی نہیں کر سکتے لیکن کربلا میں جو بلند مقام والے ہیں ان بلند مقام والوں میں اگر کسی کا بلند مقام ہے تو وہ جناب عباس ہے ان بلند مقام والوں میں بلند مقام اور اس بلند و مقام شخصیت کا نامِ عباس جنابِ عباس کس نے تربیت کی تھی جہاں یقیناً امام حسین آپ کی تربیت میں بہت بڑا کردار امام حسین کا ہے آپ کی تربیت میں بہت بڑا کردار خود امامِ حسن کا ہے آپ کی تربیت میں بہت بڑا کردار خود مولا امیر المومنین کا ہے لیکن جو اصل کردار تھا وہ اس آوش کا تھا جو اصل اثر تھا وہ اس آغوش کا تھا کہ جس آغوش کے لیے مولا امیر الممنین نے تمنہ کی تھی کہ ایک ایسی آغوش ملے کہ جس میں ایسا بچہ پروان چڑھے کہ جو کربلا میں میرے حسین کی کام آ جائے جو شجاعت میں اور بہادری میں میری مثال ہو جو شجاعت اور بہادری میں میری مثال ہو اور واقعا جنب عباس نے ثابت کر دیا جو عطاعت کا جذبہ تھا جناب عباس کے یہاں جو عبادت کا جذبہ تھا جناب عباس کے یہاں جو وفا تھی جو صبر تھا حقیقت میں یہ وہ ساری صفتیں ہیں جو جناب عباس کی زندگی سے لینے جیسی ہیں اور جناب عباس کی زندگی میں دیکھنے جیسی ہیں عام طور سے ہم صرف وفا کا تذکرہ سنتے ہیں شجاعت کا تذکرہ سنتے ہیں لیکن جناب عباس کی عبادت جناب عباس کی خود سخاوت جناب عباس کی فصاحت اور بلاغت جس وقت خطبہ دیا ہے اور جس وقت خطبہ دیتے تھے جناب عباس اس موقع پہ کیا قیفیت ہوتی تھی سننے والوں کی اور کتنے فصیح و بلیغ انداز میں آپ خطبہ دیتے تھے تو خطابت تو معلوم ہے کہ وہ ساری صفتیں آپ نے ورسے میں پائی تھی ایک طرف سے امیر المومنین دوسری طرف سے جناب عم المنین اور پھر تربیت کے لئے امام حسین امام حسن اور امام حسین جیسی شخصیت ہے اب ایسے گھرانے میں اور ایسی آگوش میں اگر کوئی بچہ پروان چڑے تو واقعاً وہ عباس ہوگا واقعاً وہ عباس ہوگا اور جناب عباس اگرچہ مدینے سے لے کے اور مکہ تک اور مکہ سے لے کے کربلا تک بڑے موقع ہیں کہ جن کے ذریعے سے جناب عباس کی زندگی اور جناب عباس کے کردار کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ جناب عباس کا کہاں کہاں گو پر کیا کیا کردار رہا اور آپ نے کیا نقش چھوڑے ہیں اپنی زندگی کے اور ان تمام صفتوں کے وہیں جناب عم البنین دیکھئے کمال جہاں جناب عباس کا ہے وہیں کمال اس ماں کا ہے کہ جو خوشی خوشی اپنے بچوں کو امام کے حوالے کر رہی ہے آسان نہیں ہوتا ہے آج دنیا میں کھانے کے لیے کمانے کے لیے تو ہر ماں اپنے بچے کو خوشی خوشی خدا حافظ کہہ دیتی ہے جاؤ بیٹا جاؤ دوبائی جاؤ جاؤ سعودیہ جاؤ 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 امریکہ جاؤ جاؤ لندن جاؤ جاؤ یہاں جاؤ وہاں جاؤ خوشی خوشی ہر ماں اپنے بچے کو خدا حافظ کہہ دیتی ہے لیکن مرنے کے لئے ہے کوئی ماں کہ جو مرنے کے لئے اپنے بچے کو بھیج جائے جاؤ بیٹا خدا حافظ دیکھو پیچھے نہ ہٹنا دیکھو اتاعت کرتے رہنا دیکھو خود کو مانتے رہنا دیکھو قربان ہو جانا دیکھو فدہ ہو جانا چیسے بھی حالات تو ان تمام حالات کا مقابلہ اور سامنا کرنا یہ ہیں جناب امب البنین ایک بیٹا نہیں چار بیٹے تھے آپ کی زندگی کے سرمائے کے طور پر اور آپ نے چاروں بیٹے امام حسین کی حوالے کر دیئے مدینے سے نکلتے وقت جاؤ تم چاروں کو میں نے اللہ کی رحمہ کو دے دیا دیکھو امام کا خیال لگنا یہ صرف آقا ہے تمہارا یہ تمہارا بھائی نہیں یہ آقا ہے یہ تمہارا امام ہے اس کا خیال لگنا اور جو تربیت دی تھی جناب امب البنین نے حقیقت یہ ہے کہ کربلا میں یہ اسی تربیت کا اثر تھا کہ جناب جس وقت آشور کا دن آیا ہے تو اس آشور کے دن جناب ابباس کے جہاں سارے بھائی امام کو پر قربان ہوئے ہیں وہیں ان بچوں کی آس اور بی بیوں کی اگر کوئی امید اور ڈھارس تھی تو وہ جناب ابباس تھے جناب ابباس تھے جناب ابباس جب تک حیات رہے ہیں جب تک سامنے رہے نظروں کی بچوں کو اپنی غربت کا احساس اتنا نہیں ہوا ہے بی بیوں کو اپنی تنہائی کا اتنا احساس نہیں ہوا ہے جتنا احساس ابباس کے جانے کے بعد یہ بچوں اور بی بیوں کو اپنی تنہائی اور غربت کا ہوا ہے کمال ہے واقعین کمال ہے کربلا میں جناب ابباس کی شہادت کے بعد نہیں دلے گا تاریخ میں کہ کسی بچے نے کہا کہ مجھے پانی چاہیے اللہ اکبر کسی بچے نے نہیں کہا کہ مجھے پانی چاہیے جبکہ ابھی تک یہی ساہے بچے ہاتھوں میں فالی پوزے لیے ہوئے آلہ تاش آلہ تاش ہائے پیاس ہائے پیاس تھی سدائے کو نہیں کر رہے لیکن ابباس کی شہادت کے بعد نہیں ملا تاریخ میں کہ کسی بچے نے کہا کہ بابا مجھے پانی اس لیے کہ ابباس بچوں کا سہارہ تھے بچوں کی امید تھے بچوں کی ڈھارت تھے بچوں نے بے کہا جب ہمارا ڈھارت جس پہ ہماری ڈھارت تھی جو ہماری امید تھا وہی چلا گیا تو اب کس زبان سے کہیں کہ ہم کو پانی چاہیں اب یہ تک تو کچھ امید تھی کہ اگر پانی کہیں گے تو شاید پانی آ جائے گا لیکن ابباس کے جانے کے بعد بچوں کی جو امید تھی وہ ٹوڑ گئی جناب ابباس جس وقت خائمے سے نکلنے لگے ہیں تو جناب زینب نے چلتی چلتی جناب ابباس کو روک لیا تھا بھئیہ کہاں گئی آگا کہ بہن دیکھ نہیں رہے گے سب شہید ہو چکے ہیں اور آقا تنہا ہے پھر جیسے ہی اتنا جملہ کہا جناب زینب نے ایک جملہ کہا اس موقع کو پر صدا کامیر المومنین میرے بابا نے سچ کہا تھا کہتے چلتے چلتے جناب ابباس روک گئے اور روک کے ایک مردبہ کہتے ہیں بہت بابا نے کیا کہا تھا کہ ایک دن میں بابا کے سانو کے بیٹھی ہوئی تھی اور بابا میری پیشانی کو چونتے تھے اور میرے سختے ہاتھ پھیر رہے تھے کسی درمیان ایک ہوا کا چھوکا آیا اور میرے شانوں سے ریدہ سرک گئی اور جیسے ہی ریدہ سرکی بس ایک مرتبہ میرے بابا نے میرے بازووں کے بوسر لینا شروع کر دیئے میں نے بابا سے کہا بابا یہ آج آپ بازووں کے بوسر لے رہے ہیں تو اس موقع میں میرے بابا نے کہا تھا کہ زینب تیرے ان بازووں میں رسیم آنے جائے گی مجھے یقین تھا کہ میرے بابا نے کہا ہے لیکن پھر بھی میں سوچتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے بازووں میں کون رسیم آنے تھا لیکن مجھے یقین ہو گیا کہ وہ وقت آگے آئے کہ جس کی خبر میرے بابا نے دیتی جاؤ بھئی خدا حافظ جزاکم اللہ خیر الجزا جزاکم اللہ خیر الجزازہ دارو جنابِ عباس فراد کے اوپر آئے مشکیزے میں پانی گوھرا اور پانی بھر کے جو جنابِ عباس واپس ہوئے ہیں جنابِ عباس کہاں گئے تھے فراد میں گئے ہیں فراد میں کیا ہے پانی ہے بچے پیاسے ہیں امام پیاسے ہیں بی بیا پیاسی ہیں سب حسینی پیاسے ہیں کیا جب سب پیاسے تھے تو کیا عباس پیاسے نہیں رہے ہوگی اللہ اکبر یقیناً اگر امام حسین کی پیاس زیادہ تھی کیوں؟ اس لئے کہ لاشو کے شاشو کر رہے تھے تو عباس کی پیاس بھی کچھ کم نہیں رہی ہوگی اس لئے کہ جہاں امام جس لاشو پر جاتے تھے عباس ساتھ میں ہوتے تھے عباس ساتھ میں ہوتے تھے اور دوسری طرف دشمن سے مقابلہ بھی ہے ان کو بھی جواب دینا ہے ان کو بھی روک کے رکھنا ہے کہ وہ امام سے قریب نہ ہونے پائے وہ خیمے کی طرف نہ آنے پائے ان کو بھی مقابلہ ان کا مقابلہ کیا جائے ان کو بھی جواب دیا جائے ازاداروں ایسے عالم میں کس قدر پیاس رہی ہوگی لیکن اللہ اکبر اس پیاس کے عالم میں حق ادا کر دیا وفادائی کا حق ادا کر دیا وفادائی کا جناب عباس شلو میں پانی لیے ہوئے ہیں دشمن کو بتا رہے ہیں کہ جو پانی تم نے بند کیا ہے وہ ہمارے اختیار میں ہے وہ ہمارے قبضے میں ہے لیکن اس پانی کو اپنے دہن تک نہیں لاؤں گا کیوں؟ اس لئے کہ خیمے میں بچے پیاسے ہیں خیمے میں سکینہ کیا سی ہے؟ خیمے میں اسکر پیاسا ہے؟ خیمے میں میرا آقا پیاسا ہے؟ خیمے میں پیمیا پیاسی ہیں؟ اور اس پانی کو پانی کے مو پہ مار دیا اور پانی کو پانی کے مو پہ مار کے ایک مرتبہ عباس نکلے ہیں جس وقت کرائی فراج سے جائے صحیح نکلے ہیں فراج سے بس ایک مرتبہ وہ مارے ساتھ رکابوں میں زور دے کے کھڑا ہو گیا اور فوج والوں کو لگتا رہا فوج والوں اگر یہ ایک مشکیزہ پانی خیام حسینی تک پہنچ گیا پھر تم جند نہیں کر پا ہوگے بس ایک مرتبہ یہ فوجہ قریب آنے لگی عالم یہ تا کہ دور سے یہ فوجہ تیر چلا رہی تھی عباس عباس تیزی کے ساتھ خیمے کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے کہ ایک دشمن قریب آیا اور اس نے پیچھے سے ایسا وار کیا ہے کہ غازی کا دہنہ شانہ قدر ہو گیا اللہ اکبر غازی نے ہمت ریحاری عالم کو دوسرے ہاتھ میں لے لیا آگے پڑھے ازادارو ابھی خیمے کے قریب ابھی ہوئے تھے اللہ سب کو زیارت نصیب کرے کربدا ہے محللہ کی آپ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کتنا جناب عباس فراج سے خیمے سے قریب آگے رہے تھے جہاں پر جناب عباس کے شانے طلب ہوئے ہیں وہ دونوں جگہیں آج موجود ہیں جہاں پر دائنہ شانہ قلم ہوا تھا وہ جگہ بھی ہے جہاں پر بایا شانہ قلم ہوا تھا وہ جگہ بھی ہے لیکن آپ اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ وہاں سے فراج دور ہے خیمے نردیخ ہے فراج دور ہے خیمے نردیخ ہے لہذا عباس کتنا سے تک فراج سے خیموں سے قریب ہو چکے تھے اسی درمیان ایک ظالم میں ایسا باہنیا غازی کا دوسرا شانہ قلم ہو گیا اللہ اکبر حمد عباس آپ پیچھے نہیں آئے تھے مشکین سے پر اپنے سینے گرن پیا اور سینے کو رکھ کے تیزی سے آگے پڑھے کہ اگر ہاتھ نہیں ہے تو نہ رہے لیکن پانی تو ہے پانی تو ہے عباس آگے پڑھے کسی درمیان میں تیل سن سناتا ہوا ہے تیل بچ کے سقینہ پہ لگا عباس یہ آس دور گئی حضرت خان پہ مل گئی پانی بہنے لگا عباس نے اپنا روپ پر فراج کی طرف کر دیا اب عباس سینے میں جا کے کیا کرے جب پانی ہی نہ رہا اب بچوں کے سامنے کس مرے جائے گا ابھی کہتے واپس ہوئے ہی تھے سر کو جھکائے ہوئے تھے اسی درمیان ایک ظالم میں سر اپنا ایک سار گرز مارا کہ غازی غازی کھوڑے پر سمر نہ سکا جزاکم اللہ خیر جزا ازادارو آپ علیہ ور سے ذاکرین سے مسائف سنا کرتے ہیں کہ کتنا سخت موقع تھا کتنا سخت لمعہ تھا اس لیے کہ جب کچھ بلندی سے نیچے آتا ہے جب بلندی سے زمین پر آتا ہے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں پر سہارا لیتا ہے اللہ اور اکبر عباس کے شانے طلب ہو چکے عباس کیسے زمین پر آئے ہوگے کہتے ایک مرتبہ رہوان نے اپنے قدموں کو پھیلا دیا غازی گورے سے زمین بلایا آوازی آقا غلام نے اپنے کو قربان کر دیا امام چلے تو لیکن چل نہ سکے ایک مرتبہ کمر کو پکڑ لیا پہلے سے کہے اپنے پہلے گا بھئیہ عباس کہا ہو تمہارے مرنے سے حسین کے قبر ٹوڑ گئی راہ چاہو تدویر مصدود ہو گئی بھئیہ آواز تو دو عزاد آو کہتے ہیں کہ جناب عباس کی آواز پر حسین عباس کے قائم پہنچ تو گئے پہنچ تو گئے لیکن جو قیفیت عباس کی دیو پھی ہے اس قیفیت سے دیو پھر دیو کر اسے کہ کیا یہی میرا غازی ہے کیا یہی میرا بہی تگشانِ قلم ہے سر پر گرز لیا ہوا ہے وصیت کے مطابق آپ نے علم کو لیا علم کو لیا عباس کی عباس کے جسم کو عباس کی لاش کو وہی پر چھوڑا اور علم کو لے کے خیمے کی طرف چلے در خیمہ پر چھوڑے چھوڑے بچے وہ دیکھو میرا چچا آرہا ہے وہ دیکھو میرا چچا آرہا ہے کہتے جب علم قریب آیا ہے اور بچوں نے دیکھا کہ علم تو بابا کے ہاتھ میں ہے بس ایک مرتبہ بچے کہتے بابا چچا کہا گیا امام کیا باب جواب دے امام نے سر کو چھکایا علم کو لیتا دیا بچوں اب چچا کا انتظار نہ کرنا بس ازادارو مجلس ختم ہو رہی ازادارو جس وقت یہ قابلہ اس قابلے پر رہائی ملی ہے اور رہائی کے بعد یہ قابلہ مدینہ پہنچا ہے مدینہ کے باہر قابلے کو روکا امام نے فرمایا بشیر تیرا باب شاعر تھا یقیناً تو بھی شاعر ہوگا جاکہ مدینہ میں میرے آنے کی خبر کر دے بشیر نے علم لیا علم لے کے نعرہ بلند کرتا ہوا مدینہ کی طرف چلا اے مدینہ والوں کیا گھروں میں بہتے ہو کیا گھروں میں بہتے ہو اللہ قدل الحسینوں میں کر پھلا کہتے بشیر صدا بلند کرتے کرتے محلے بریہاشن میں پہنچا جس پر محلے بریہاشن میں پہنچا دروازے کھلنے لگے ایک دروازہ کھلا ایک ضعیفہ اصابر سہارا علیہ میں نکلی اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا ایک بچہ بھی ساتھ بھی تھا ضعیفہ نکل کے آواز دیتی ہے بشیر کس حسین کی سنانی لے کر آیا ہے کس حسین کی سنانی لے کر آیا ہے کہ زہرہ کا لان حسین علی کا لانہ حسین پہتنا سننا تھا کہ زعیفہ نے کربلا کروکر کے آواز دی اب باز تم زندہ رہے زہرہ کا لان باڑا لگیا اب باز تم زندہ رہے زہرہ کا لان مانا لگیا بسے مطلب بشیر گئے جا بی بی ہے سانا کہو جب تک اب باز کے شانے سامت تھے کسی کی حمد نہیں تھی کہ وہ حسین کی میرا پاس اٹھاتا ہاں جب اب باز کے شانے نہ رہے اب باز دنیا سے رخصت ہو گئے تو کوئی تین مار رہا تھا کوئی تلواز زبا کر رہا تھا راکے میں دوش رسول گھولے سے زمین پر آ رہا تھا ازاردار ام البنین بقی میں آکے ایسا نوحہ موتی تھی ایسا مرسیاں کرتی تھی کہتے ہیں لوگ جمع ہو جاتے تھے بقی میں ام البنین کے مرسی اور نوحے کو سن کے ام البنین چار قبروں کے نشان بناتی تھی ایک ایک بیٹے کا نام لیتی تھی آخر میں کہتی تھی اب باز کیا میں تم کو رو ہوں یہ کہہ کے نعرہ مارتی تھی کہ نہیں میں تم کو بھی نہیں روں گی اس لیے کہ تمہارے رونے والی ماں زندہ ہیں یہ کہہ کے نعرہ مارتی تھی واہ حسین اللہ واہ ملوبہ ہر ام البنین ان کو روئے گی جس کے رونے والی ماں زندہ نہیں اے حسین تم دنیا سے رخصت ہوگا علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعالم اللہینا سلامو ایام قلبی انقلبون بحق الزہرہ وابیہ وبعالہ وونیہ یقینا جناب ام البنین جن کے سلسلے میں خود ایمہ علیہ السلام اور تمام عارفان الہی اور مراجع کی خاص تاقید اور آپ سے توصل میں خاص اثر رکھا اللہ نے جو جناب ام البنین سے توصل کرتا ہے اور جناب ام البنین سے توصل کر کے جو دعا کرتا ہے اس میں اللہ نے خاص اثر رکھا آج کی شب جو کہ جناب ام البنین کی وفات کی شب ہے جناب اللہ کو واسطہ دیتے ہیں جناب ام البنین کا اور جناب ام البنین کو واسطہ دیتے ہیں ان کے بیٹوں کا اور ان کے عباس کا معبود یہ سب حسین کے ازادار ہیں جو جمع ہوئے ہیں اب باس کی ماں کا غم منانے کے لیے معبود جو بھی دلی حاجتیں ہوں مرادیں ہوں معبود ان کو پورا فرما بار اللہ ہماری توفیقات میں اضافہ فرما جو بھی غلطیاں گناہ خطائم ہو گئیں ان سے درگزر فرما پرچم اسلام کو سربلند فرما پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہے ان کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما علماء اور مراجع کی حفاظت فرما بار الہہ تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام جو ملین مریض ان کو شفا عطا فرما جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما ہم سب کی آخرت بخیر فرما مولا امام زمانہ کے ظہور میں تاجین فرما ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيُّ الْعَلِيمُ مَاطَمِ حُسَيْن